لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میری گفتگو کا عنوان ہے کہ کیا نائٹی پہن کے نماز ہو سکتی ہے تو دیکھئے بہت ساری خواتین یہ پوچھتی ہیں کہ حافظ صاحب نائٹی پہن کے میں نماز پڑھتی ہوں کیا میری نماز ہوتی ہے اور یہ تقریباً کئی خواتین نے مجھے فون کیا ہے تو میں نے سوچا کہ اس کو اپنے چائنل پہ بھی کلیفز کی شکل میں بنا کے ڈال دوں تو دیکھئے نائٹی پہن کے نماز ہو جاتی ہے لیکن اس میں کچھ تفصیل ہے وہ یہ کہ صرف نائٹی ہے اندر میں شلوار نہیں ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ نائٹی اتنی بڑی ہو جس سے پینڈلی ڈھک جائے ڈخنا جو ہے وہ ڈھک جائے تو نماز ہو جائے گی اور کسی بھی طرح نہ کھولے چاہے سجدے میں جانے سے ہو یا قائدے میں بیٹھنے سے ہو یا اور بھی کوئی رکن ادا کرنے کی صورت میں پینڈلی کھول نہ سکے تو ایسی نائٹی پہن کے نماز ہو جائے گی چاہے اس کے اندر پاجامہ پہنی ہوں یا نہ پہنی ہوں اندر میں لگائی ہوں یا نہ لگائی ہوں یعنی صرف نائٹی پہن کے نماز ہو جائے گی اس صورت میں جبکہ پینڈلی نہ کھولتی ہو لیکن اگر نائٹی چھوٹی ہے جس سے پینڈلی کھول جائے گی یا کھول جانے کا امکان ہے یا کھول جاتی ہے تو ایسی صورت میں شنوار کا پہننا اس کے اندر لازم ہوگا ضروری ہوگا اسی طرح بعض خواتین پوچھتی ہیں کہ نائٹی تو پہنتی ہوں اس کے اندر کچھ بھی نہیں پہن کے نماز ہو جائے گی تو اس میں بھی کوئی کراہت نہیں ہے وہ نماز پڑھ سکتی ہے اندر میں کچھ پہنی ہوں یا نہ پہنی ہوں بس وہی صورت ہے کہ پینڈلی نہ کھولے اور یہ پوچھتی ہیں کہ زمین پہ جو ہے مطلب زمین کے اندر سے کوئی مخلوق اللہ کی چونٹی وغیرہ یا اور کوئی مخلوق چلتی پھرتی رہتی ہیں تو ایسی صورت میں کیا ہوگا تو ایسی صورت میں کوئی فرق نہیں ہے آپ نائٹی پہن کے نماز پڑھیں چاہے اس کے اندر شنوار پہنیں یا نہ پہنیں ہر صورت میں آپ کی نماز ہو جائے گی بشرتے کہ وہ نائٹی بڑی ہو پینڈلی ڈھک جاتی ہو لیکن اگر وہ چھوٹی ہے جس سے پینڈلی کھول جاتی ہے تو پھر ایسی صورت میں شنوار کا پہننا لازم ہے ضروری ہے تو یہ تفصیل تھا اسی طرح بعض خواتین یہ پوچھتی ہیں کہ سایا پہنتی ہوں اوپر ساری پہنتی ہوں اور جمپر پہن کے پورے جو ہے وہ بازو کلائی وغیرہ سب ڈھکی ہوئی رہتی ہے نماز پڑھتی ہوں لیکن یہ شک ہوتا ہے کہ انڈر چونکہ جو ہے وہ نیکرس نہیں پہنتی ہوں انڈر ویر نہیں پہنتی ہوں تو نماز ہوتی ہے یا نہیں اس پہ شک ہے تو دیکھئے اس میں شک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی شک کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کی نماز ہو جاتی ہے وہ تو سایا ہے اگر آپ ایک چادر بڑی سی اوڑ لیں جس سے آپ کا پورا جسم ڈھک جائے تو آپ کی نماز ہو جائے گی یہ سمجھ لیں کہ عورتوں کے لیے سارا جسم ستر ہے سوائے چہرہ کے اور سوائے دونوں ہاتھ کے ہتھیلی کے اور سوائے ٹخنوں سے نیچے کے باقی سارا جسم ستر ہے اور اس کو نماز میں ڈھکنا ضروری ہے تو کلائی کھل جائے گی پینڈلی سے اوپر کھل جائے گی تو اس سے نماز نہیں ہوگی اس لئے ہر حال میں پینڈلی سے نیچے کپڑا ہو کلائی وغیرہ نہ کھولے بلکہ پھول بازو کپڑا ہو تو چہرہ کھولے رہے کوئی حرج نہیں دونوں ہتھیلی کھولی رہے کوئی حرج نہیں دونوں پاؤں ٹخنے سے نیچے کھولے رہے کوئی حرج نہیں اس کے علاوہ سارا جسم ڈھکا ہوا ہو تو یہ اس کی تفصیل ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نماز صحیح طور طریقے سے ادا کرنے کی توفیق خطا فرمائے آمین موسیقی